بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی ڈیرز کیسے آپ سب آج کے انٹرویو قویشن آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں تو سب سے پہلا قویشن ہے what is nested sampling یہ nested sampling کیا ہوتی ہے چونکہ تھوڑا سا یہ یہ new age sampling ہے ایک نیا method جو ہے وہ develop کیا گیا 19 کی سنچری میں اچھا nested sampling جو ہے یہ concern کرتی ہے bayesian approach it is specially concerned specially associated with the concept of bayesian approach where we generate random samples from posterior distribution ٹھیک ہے یعنی bayesian approach میں جب ہم posterior distribution سے random sample generate کرتے ہیں تو وہاں بھی جو sampling technique استعمال ہوتی ہے اس کو پھر ہم nested sampling کے نام سے جانتے ہیں and it is an important point to be noted down that nested sampling is probability sampling okay what is charlier check اچھا جب ہم moments calculate کرتے ہیں ٹھیک ہے تو moments calculate جب ہم کرتے ہیں تو definitely وہاں پہ ہمیں sums لینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے جو وہاں پہ ہمیں calculations کرنے پڑتے ہیں تو ہمارے sums کو in case of moments charlier checkیا کرتے ہیں verify کرتے ہیں it verifies the sum in case of moments ٹھیک ہے moments calculate کرتے ہوئے ہم سے sums میں کوئی mistake تو نہیں ہوئی کوئی غلطی تو نہیں ہوئی تو اس sums کو verify کرنے کے لئے پہ ہم charlier check کی جو ہے وہ کیا application جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں is it clear tell something about box plot اچھا سب سے پہلے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ box plot کو ہم whisker plot بھی کہتے ہیں and it displays the five numbers summary of a set of data اس میں ہمارے پاس five importance جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں statistics ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس minimum جس کو minima کہتے ہیں اس کے بعد first quartile ہوتا ہے اس کے بعد median ہوتا ہے پھر آپ کے پاس third quartile ہوتا ہے پھر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے maxima ہوتا ہے یعنی data کا سب سے higher points ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو box plot ہے وہ in five جو ہے وہ average پہ کیا کر رہا ہوتا ہے depend کر رہا ہوتا ہے اچھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ box plot بنا کے ہم جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ data کو آپ اس میں جو ہے وہ compare کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر دو distributions ہیں ان کا آپ اس میں comparison کر سکتے ہیں on the base of box plot you can say whisker plot تو اس کی والے سے آپ کو skewness کا بھی idea ملتے ہیں ٹھیک ہے اس skewness کو بھی ہم جو ہے box plot کے تھوہو interpret کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو skewness ہے وہ positive ہے یا negative ہے یا skewness ہے بھی ہے کہ نہیں difference between sampling bias and non sampling error اچھا پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ sampling bias ہوتی کیا ہے دیکھیں ہماری population میں کچھ ایسے elements ہیں کہ جن کی جو probability ہے selection کی probability وہ باقی element کی selection کی probability سے بقدر زیادہ ہے یا آپ یوں کہیں کہ آپ کے elements میں اگر کچھ members ہیں جن کی selection کی probability زیادہ ہے as compared to other members تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو پھر ہم sampling bias کہتے ہیں اس میں sampling کا قصور نہیں ہے یہ ایک defects ہے اور جو defects ہوتا ہے یا جو fault ہوتا ہے اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم non sampling error کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم human error کہتے ہیں is it clear تو یہاں سے پتہ چلتا ہے ہے کہ non sampling error اور sampling bias میں کوئی فرق نہیں ہے sampling bias جو ہے وہ sampling technique کے اندر کوئی problem نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ دراصل human error ہے کیوں ایسے جو ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ elements کی selection کی probability زیادہ ہوتی ہے اور کچھ elements کی selection کی probability کام ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ defectioness نہیں مطلب آپ جو ہے وہ طریقہ جو ہے وہ random sampling آپ اتنا اچھا نہیں ہے کیوں آپ کی پاس کچھ elements جو ہے وہ زیادہ important ہے اور کچھ elements ہیں وہ کام important رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ sampling کا defect نہیں ہے بلکہ یہ out of sampling defects ہے ٹھیک ہے تو اس کو پھر ہم non sampling error کا ہی حصہ بناتے ہیں how many types of index number index number کے ہمارے پاس 3 types ہیں ٹھیک ہے ایک کو تو ہم کہتے ہیں price index number جس میں ہمارا interest جو ہوتا ہے focus جو ہوتا ہے concentration جو ہوتی ہے وہ price کی جانب ہوتی ہے اور ہم جو ہمارا جو result آتا ہے تو ہم نے price کو جو ہے وہ report کرنا ہوتا ہے second یہ ہے جس کو ہم index number کہتے ہیں sorry جس کو ہم quantity index number کہتے ہیں جس کو ہم volume index number بھی کہتے ہیں اور جس کو ہم quantum index number کے نام سے بھی جانتے ہیں اس میں ہمارا interest کس کی طرف ہوتا ہے quantity کی طرف ہوتا ہے اور جو تیسرا types ہے اس کو ہم value index number کے نام سے جانتے ہیں is it clear جس میں price اور quantities دونوں جو ہے وہ شامل ہوتی ہیں what is value index number یہ value index number کیا ہوتا ہے یہ بڑا important question ہے دیکھیں price index number جب ہم calculate کرتے ہیں ہمارا interest ہمارا پورا focus Beautiful price اور اس کے ساتھ quantity وہ is a weight استعمال کرسکتے ہیں جب ہم quantity index numberHeart نکالتے ہیں تو ہمارا focus pouvoir quantity کی طرف ہوتا ہے اور quantity میں ہم Pickens کو کیا کرتے ہیں is a weight کو is a weight True? value index number یہ ہوتا ہے کہ ہمارا Focus Price پہ بھی ہوتا ہے quantity میں بھی ہوتا ہے یعنی collectively ہم price کو بھی focus کر رہے ہوتا ہیں اور quantity کو بھی focus کر رہے ہوتا جب اب ان دونوں کو ملا کے چلنا چاہتے ہیں ان دونوں کو ایڈ کر کے یعنی آپ کی کانسیٹریشن سرف پر نئی ہے آپ کی کانسیٹریشن پرائیس پر بھی ہے یا کمشت اور قوانٹیٹی بھی ہے جب آپ اس کو پھر ہم کمبائن لی جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو پھر اس کو ہم ویلو نیس نمبر کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ پرائس کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اس میں آپ قوانٹیٹی کا بھی جو ہے وہ خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے what is CPI actually CPI stands for consumer price index number جس کو ہم cost of living index number بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم retail price index number بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو define us کو ہم یوں کریں گے consumer price index number is specially designed to observe the every change in the market basket of a particular class of people اس میں شرط ہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو people ہوں گے ان کی جو ہے وہ nature جو ہوگی سیم ہوگی یا ان کا professional سیم ہوگا یا ان کا taste of habit سیم ہوگا let's suppose آسان سی مثال ہے ایک خاص community کے لیے let's suppose ایک professor کلونی ہے یا پھر ایک جو ہے وہ doctors کلونی ہے وہاں پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کی consumer price کیا ہے ٹھیک ہے ایک particular class of people کی prices میں یا consumer prices میں جب آپ every change find کریں گے over the time تو اس کے لئے پھر ہم consumer price index number کا جو ہے وہ استعمال کریں گے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ consumer price index number is considered to be the best measure of inflation ٹھیک ہے اس کی وجہ سے آپ inflation کا جو ہے وہ glimpse دیکھ سکتے ہیں کہ inflation کا جو ہے deflation کا rate کیا آ رہا ہے اور جو government کی policies بنتی ہیں اس کی effectiveness کو دیکھنے کے لئے بھی ہے ہمارے پاس جو ہے CPI is one of the best measure up index number ٹھیک ہے اس median and mean linear estimator main اور median linear estimator ہیں دلیل کیا ہے آسان سے دلیل یہ ہے کہ وہ estimator جس کی power one ہو وہ linear estimator ہوتا ہے اب جو s square ہے یہ linear estimator نہیں ہے کیونکہ اس کی power square ٹھیک ہے تو mean کی تو کوئی power نہیں ہوتی نا x bar ہوتا ہے اس کے اوپر تو کچھ نہیں ہوتا تو by default one ہی ہوتا ہے تو یہ ہمارے بس linear estimator کی ایک مثال ہے uses of ki-square distribution تو یوں تو ki-square distribution کی uses ہیں تو آپ کو کچھ uses جو ہے ویاد بھی ہونے چاہیے جب ہم population variances کے لیے confidence interval بنائیں گے تو آپ کے پاس صرف ایک distribution جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ki-square distribution یا let's suppose آپ جب goodness up fit test کرتے ہیں تو goodness up fit test کے لیے بھی آپ کو کوئی ایسی distribution نہیں ہے جو permission دے ماں سوائے ki-square کی ٹھیک ہے جب آپ more than two population variances کی quality check کرتے ہیں دو سے زیادہ population variances کی quality check کرنے کے لیے بھی ہم ki-square کا استعمال کرتے ہیں اور جب ہم test of independence کرتے ہیں contingency table میں جب آپ دو qualitative variables کے in between independence دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ دونوں attributes دونوں qualitative variables independent ہیں کہ نہیں تو definitely اس کے لیے بھی آپ ki-square distribution استعمال کریں گے یا multinomial proportion کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں ki-square distribution کا ہی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے difference between weighted and unweighted index number unweighted index number کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس prices ہیں تو ہم اس کے ساتھ کسی قسم کی quantity کو جو ہے as a weight you استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے جبکہ weighted index number ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ price index number calculate کریں گے تو آپ as a quantity کو جو ہے ساتھ کیا لیں گے weight لیں گے جیسے ہم less pair index number جب calculate کرتے ہیں تو less pair index number جو ہے وہ base year کی quantity کو کیا کرتے ہیں as a weight استعمال کرتے ہیں تو یہ کس کی مثال ہے weighted index number کی مثال ہے ٹھیک ہے name few of time waiting distributions ہمارے پاس statistics میں probability phase میں کچھ ایسی distributions ہیں جن کو ہم waiting time distribution کے نام سے جانتے ہیں اس میں ہمارا جو concern ہوتا ہے ہمارا جو main motto ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کب ہمارا event occur ہوتا ہے اس time کو ہم نے note کرنا ہوتا ہے اور اس time کی ہمارے پاس اہمیت ہوتی ہے تو پھر low max distribution L O M A X یہ وہ distributions ہے جس میں ہم time کو wait کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات یہاں پہ بتاتا چلو میں کہ جو distribution waiting time میں آتی ہے وہ memoryless property کو follow کرے گی what is the other name of t distribution تو t distribution کا جو other name ہے وہ بڑا آسان ہے جس کو ہم student t distribution کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی what is why it is called student t distribution this is very important logical question کہ ہم اس کو student t distribution کیوں کہتے ہیں دیکھیں اس کی history یہ ہے کہ یہ جو شخص تھا جس کا نام والد تھا یہ ایک institution میں کام کر رہا تھا اور وہاں پہ پابندی تھی کہ وہاں پہ آپ جو بھی publications کریں گے اس کو آپ اپنے نام سے جو ہے وہ publish نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہ ایک paper پہ کام کر رہا تھا اس کا نام تھا the profitable error of the mean اس paper پہ اس نے work out کیا تھا تو وہ جب publish ہوا تو اس کو popularity ملی تو پھر jury نے یہ decided کیا چونکہ آپ اس کو اپنے نام سے publish کر نہیں سکتے اس لئے انہوں نے اس کا نام کیا رکھ دیا ایک student نام رکھ دیا جس کو ہم student distribution کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے نہیں اس کو ہم pen name کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی history ہے اچھا difference between constant and universal constant یہ سوال پروفیسر سوہیل سب نے گوشا تھا تو بڑا تھوڑا سا تو نئے instruments کے لئے تھوڑا سا مشکل تو ہوگا نا تو constant کیا ہوتا ہے وہ quantity جو fixed ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک تو مطلب let's suppose میں کہت ہوں میری class میں 40 لڑکے ہیں تو وہ میری population ہے میں اگر اس کا arithmetic mean calculate کرتا ہوں میو let's suppose وہ 40 آ رہا ہے تو یہ 40 کیا ہے constant ہے یہ parameter کی values کیا ہوتی ہے constant ہوتی ہیں ٹھیک ہے fixed ہوتی ہیں اگر ایک اور لڑکا ایک اور شخص آ کے میری پوری class کا average fund کرے گا تو اس کے پاس 40 آئے گا ٹھیک ہے universal constant وہ ہوتے ہیں جو all over the world constant ہے جو کہیں بھی چلے جائیں تو وہ constant ہوں گے ٹھیک ہے let's suppose number of days in a week یہ بھی constant ہے ہے کہ نہیں constant ہے نا جیسے نا پائے کی value کیا ہوتی ہے 22 over 73 بھی کیا ہے universal constant آ رہا ہے آپ چاہے امریکہ سے لے جائیں اور وہاں سے کس سے پوچھیں what is the value of pi تو وہاں پر بھی پائے کی value کیا ہوگی 22 over 7 یا 3.1416 ہوگی ٹھیک ہے few examples آپ universal constant آپ سے پوچھتے ہیں کہ universal constant کی کچھ آپ مثالیں دے سکتے ہیں دیکھیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے ایک ہوت میں five fingers ہیں universal constant ہے مسلمان دن میں پانچ نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں تو یہ بھی کیا ہے universal constant ایسا نہیں کہ ہم پاکستان میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اور امریکہ میں جا کے دس نمازیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ universal constant ہے کہ نہیں موہ میں دانت کتنے ہوتے ہیں 32 یہ بھی کیا ہے universal constant ہے نا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ تھوڑا سوچ کر کے تھوڑی فکر کے ساتھ آپ کچھ اور examples بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ایک گھنٹے میں کتنے منٹس ہوتے ہیں 60 تو یہ بھی universal constant ہے ٹھیک ہے is e universal constant in the formula of mgf تو mgf کا formula تو پہلے آپ کو یاد ہونا چاہیے expectation of e power tx سے اس کو denote کرتے ہیں تو definitely ہمارے پاس اس میں جو ہے وہ کیا آ رہا ہے e آ رہا ہے کیا آ رہا ہے exponential function جیسے ہم کہتے ہیں تو e آپ کے پاس definitely کیا ہوتا ہے یہ بھی constant ہوتا ہے اس کی value بھی کیا ہوتا ہے fix ہو بھی ہے ٹھیک ہے define skewness skewness کیا ہوتا ہے اسان الفاظ میں جب central tendency کے ایک طرف اگر value زیادہ cluster بنا دیتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا data میں skewness آ گئی ہے یعنی arithmetic mean کے دونوں چانب اگر observations equally distribute ہوئی ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہاں پر skewness نہیں ہے ہمارا curve نارمل ہے لیکن اگر arithmetic mean کے right سائٹ پہ یا observations زیادہ ہیں compared to left یا left سائٹ پہ زیادہ ہیں تو پھر ہم وہاں پہ کہیں گے یہاں پہ skewness جو ہے وہ آ گئی ہے ٹھیک ہے تو ایک اسان سی مثال دیتے ہیں آپ کو کہ mean median mode یہ تین بھائی ہیں اگر ان میں اتفاق ہوگا تو آپ کی data میں skewness نہیں ہوگی لیکن اگر ان میں اتفاق نہیں رہے گا تو data میں کیا آگی skewness آ جائے گی ٹھیک ہے اگر mean median mode کی value same آ رہی ہے مطلب ان میں unity ہے تو اس کا مطلب data miskuness نہیں ہے اگر یہ unite نہیں رہ سکرے ان کی values different ہو جائے گی تو پھر data miskuness آ جائے گی what is conditional probability دیکھیں simple بات ہے conditional یعنی وہ probability جس کو calculate کرنے سے پہلے آپ پہ کچھ conditional impose ہو رہی ہیں آپ پہ کچھ conditions لاغ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو وہ probability کہ جس کو آپ calculate کریں اور calculate کرنے سے پہلے آپ پہ کچھ conditions لگائی جائے تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں conditional probability کے نام سے جامتے ہیں کہ for any example آپ کو دیتے ہیں let's suppose ہمیں جو ہے وہ dice roll کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کتنے numbers ہوتے ہیں one two three four five and six ٹھیک ہے let's suppose آپ کو ایک third percent information provide کرتا ہے کہ آپ جب dice roll کریں دیں گے تو جو number آئے گا وہ odd number ہو کیا number ہوگا odd number تو اس third percent کی information کو استعمال کر کے آپ اپنے sample space even number جو ہے وہ نکال دیں گے exclude کر دیں گے تو آپ کو جو sample space ہے وہ reduce ہو جائے گا کیونکہ جب اس پہ کچھ conditions لگیں گی تو وہ one two three four five six سے کیا ہو جائے گا three number سے کیا ہو جائیں گے نکل جائیں گے ٹھیک ہے یعنی اس سے two بھی نکل جائے گا four بھی نکل جائے گا اور six بھی نکل جائے گا آپ کے پاس just odd number آجیں گے کیونکہ آپ نے کسی third person کی information کو استعمال کر کے even number جو ہے اسے exclude کر دیئے آپ کا sample space کیا ہو گیا reduced ہو گیا تو یہ بھی definitions ہے کہ اگر آپ کسی reduced sample space سے کسی altered sample space سے کسی tempered sample space سے اگر آپ probability calculate کریں گے تو اس کو پھر ہم conditional probability نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے what are moments ratio moments ratio کیا ہوتی ہیں بیٹا one and بیٹا two جس کو ہم moments ratio کے نام سے بھی جانتے ہیں بیٹا one کیا ہوتا ہے جس کو ہم coefficient of skewness کہتے ہیں لیکن اس کو ہم moment coefficient of skewness کہتے ہیں اس لئے کہ یہ وہ coefficient of skewness ہے جو moments پہ base کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس جو skewness ہے آیا وہ positively skewed ہے یا negatively skewed ہے یا skewness ہے بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے بیٹا two جس کو ہم coefficient of catharsis کہتے ہیں یا اس کو moment coefficient of catharsis کہتے ہیں because of that catharsis کے formulas اور بھی ہیں لیکن یہ جو catharsis آپ کو دے گا یہ moments پہ depend کرے گی catharsis اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی جو distribution آئے وہ mesocartic ہے یا platic critic یا پھر laptop critic is it clear اچھا moments about mean versus moments about origin تو moments about origin تو بلکل آسان ہے اس کو ہم moments about x is equal to zero بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور moments about mean جو ہوتے ہیں ان کو ہم central moments کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جس میں ہم deviation کس سے لیتے ہیں x-bar سے لیتے ہیں یعنی x-x-bar کا square کرتے ہیں یہاں پہ ہم x-0 لیتے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم moments about origin بھی کہتے ہیں moments about x is equal to zero بھی کہتے ہیں but moments about mean کو ہم central moments کہتے ہیں ہمارا جو main مقصد ہوتا ہے وہ central moment جو ہے وہ calculate کرنا ہوتا ہے snowball sampling کیا ہوتی ہے this is very unique concept کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو sample easily نہیں ملتا تو آپ کو partially آہستہ 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 sample کیا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ collect کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جب آپ sample آہستہ آہستہ لیتے ہیں لیتے لیتے ہیں تو پھر آپ کے samples کیا ہو جاتے ہیں بڑے ہوتے جاتے ہیں اکثر detective force والے جو ہوتے ہیں جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سراغرستان لوگ ہیں وہ یہ snowball sampling استعمال کرتے ہیں دیکھیں concept ہی ہے کہ جب snow گرتی ہے نا تو وہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن جب وہ گرتی ہے تو وہ roll ہوکے 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 ایک بڑا سا ball بن جاتی ہے اس لئے اس کو ہم snowball sampling کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک خفیہ قسم کی آپ sampling کر رہے ہیں تو definitely آپ کو وہ sampling آرام آرام سے لینی پڑے گی ٹھیک ہے یعنی کچھ informations آپ کو ملی اس informations کو پھر آپ نے استعمال کر کے پھر آپ نے دوسری informations لینی ہے ٹھیک ہے پھر اس information سے پھر آپ نے اور information لینی ہے تو information کو جب ہم جو ہے وہ وہ کیا کہتے ہیں gather کریں گے آرام آرام سے جب اس کو ہم جو ہے وہ conceive کریں گے یا obtain کریں گے تو پھر اس sampling کو ہم جو ہے وہ snowball sampling کے نام سے جانتے ہیں تو یہ دراصل ایک non probability sampling ہے ٹھیک ہے اچھا frequency polygon versus frequency curve frequency polygon کیا ہوتا ہے جب آپ frequency distribution بناتے ہیں اور جب اس کو آپ جو ہے وہ histogram کی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں show کرتے ہیں اس کی picture بناتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو کیا کہتے ہیں mid points ہوتے ہیں rectangles میں ٹھیک ہے histogram کے جو middle points ہوتے ہیں جن کو mid points کہتے ہیں وہاں پہ آپ dot لگا کے ان کو اگر آپ کیا کر لیں line segment سے جوڑتے چلے جائیں تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں frequency polygon کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے frequency polygon کی base پہ جو ہے وہ آپ comparison کر سکتے ہیں frequency polygon کی جو shape ہوتی ہے دراصل ہی آپ کو idea بتاتی ہے mode کے مطلق آپ کو idea بتاتی ہے آپ کو skewness کی مطلق ڈیلو جی دیتی ہے اور کچھ cut asus کے مطلق آپ کو بتاتی ہے ٹھیک ہے اچھا frequency پولیگان کے اوپر ہم frequency کر بناتے ہیں frequency پولیگان کو ہم نے line segment segments کی جگہ آپ ایک smooth کر بنا دیں جہاں پہ frequency پولیگان میں ہم نے کیا کہ line segment سے ملا آیا آتا ہے ٹھیک ہے ان line segments اگر آپ ایک smooth سا curve بنا دیتے ہیں smooth some line سا curve بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کو frequency curve کے نام سے جانتے ہیں frequency curve جو ہوتی ہے بہت importance ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ کے پاس جو ہے J shape J shape distributions ہے S shape distribution positively skewed ہے تو frequency curve سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ جب ہم اس کو smooth form میں convert کرتے ہیں تب اس کے مطلق آپ ایک conclusion بنا سکتے ہیں کہ آیا ہماری distribution میں skewness جو ہے وہ positive way negative way happiness ہے بھی ہے کہ نہیں ڈسٹیبوشن کی shape کس قسم کی آتی ہے اس کو پھر ہم smooth curve کے بعد جو ہے وہ decide کریں گے ٹھیک ہے اچھا یہ سوال پوچھا کہ تھا آج uses of graphs and curves یہ جب آپ graphs بناتے ہیں یا curves بناتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے دیکھیں ایک بات تو یہ جو pictures ہوتی ہیں نا pictures یہ a picture is worth than ten thousand words ہزار الفاظ کے مقابلے میں جو pictures ہوتی ہیں نا یہ بڑا quickly جو ہے وہ آپ کو impress کر دی ہے ٹھیک ہے pictures جو ہے مزید کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ knowledgeable نہیں ہے وہ بھی picture کو دیکھے فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہاں یاری curve کہاں جا رہا ہے کرم نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے اسے تو بیچارے کو پتا نہیں ہے وہ تو literate person لیکن picture سے وہ بھی کچھ نہ کچھ اخص کر سکتا ہے تو ہم graphs اور curves کے بیس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں فیصلے کرتے ہیں predictions بھی کرتے ہیں ہلکی پھول کی جو ہے وہ forecasting بھی کرتے ہیں ہلکی پھول کی estimations بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایک overall idea مل جاتا ہے کہ آپ کا جو data ہے اس کی جو distribution ہے اس میں جو values کس طرز کیا آ رہی ہیں ان کی shape دراصل آپ کو ایک shape کا پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے اور مزے کے بات یہ جو graphs و curves وغیرہ ہوتے ہیں اس کو جنرل public والے لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو graphs ہوتے ہیں تھوڑا سے ذرا یہ پیچھیدہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو pictures ہوتے ہیں اس کو ہم diagram کہتے ہیں وہ جنرل public میں بھی commons ہوتی ہیں لیکن جو graphs ہوتے ہیں مشکل قسم کے ان کو پھر statistician کے علاوہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے جنرل public میں لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے